اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے تو اطلاع کر دیں آپ سب کو معلومی ہے کہ آج یہ ہمارا پروگرام کا دن ہے سیرت کے اوپر ہم لوگ آج کوئی جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے اس پروگرام میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ سبوں نے اس پروگرام میں شرکت کی جس کے لئے جزاکم اللہ خیرت جزا اللہ آپ سب کو اس کا بہتر بدلاتا کریں دراصل ہم لوگوں نے سیرت کے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہمارا انشاءاللہ سیرت پر ہوگا سیرت کی اس نششت کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر اس دنیا میں یہ آخرت میں آسمان و زمین میں اگر کسی کا بھی مقام ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے مرتبہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو جانے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل کیے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے ہم سب سے پہلے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر جو بھی بتگو کریں گے ہم لوگ سب سے پہلے ہم خود اس کے مخاطب ہوں گے اس کے بعد آپ سب مخاطب ہوں گی کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق دے توفیق بخشیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں کہا اس وے حسانہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی آئیڈیل یا نمونہ نہ کسی کو بنایا جا سکتا ہے نہ بنے گا اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ اگر آپ کتابوں کا متعلق کریں گے اور دنیا کے حالات پر نظر رکھیں گے تو صرف مسلمانوں ہی نے نہیں یعنی مسلم علماء ہی نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی یہاں تک کہ کافروں نے بھی اور یہودی جو کہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہیں ان لوگوں نے بھی اس بات کی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اقتار دنیا میں سب سے بہتر ہیں اس سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا اس سے بہتر زندگی اور کوئی نہیں ہو سکتی اس سے بہتر نظام نہیں ہو سکتا ہے آپ سب مائیکل ہارٹ کا نام جانتی ہوں گی جو امریکہ کا ایک یہودی ہے مائیکل ہارٹ جو ماہر فلقیات ہے اور فیزکس کا بھی ماہر ہے اور امریکہ میں ایک بڑا نام ہے اس کا ایک یہودی شخص ہے لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ سو بڑے نام یعنی پوری دنیا کے اندر سو بڑے لوگوں کا نام لکھا انہوں نے اس کتاب دیا اور اس کا تعارف کر آیا تو آپ سب اس بات کو جان کر حیران ہوں گے کہ اس یہودی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پہ رکھا یعنی سو بڑے لوگوں میں اس یہودی شخص نے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہودی نے کتاب لکھی ہے اور سو بڑے لوگوں کا انتخاب کیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ پوری دنیا کے اندر سو بڑے لوگ کون کون ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا تو یہ بہت حیرت کی بات ہے بہت تعجب کی بات ہے کہ صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اب قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم یہ سور علی امران کی آیت ہیں فران پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اللہ کے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تو میری اتباع کرو میری اطاعت کرو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یحببکم اللہ کہ اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا ویغفر لکم دنوبکم اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اللہ یعنی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت اور ان کے طریقہ اکار کو اپنائے بغیر ہماری زندگی بلکل نامکمل ہے اور ہم زندگی میں اور دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ ہمارے لئے نمونہ ہے ایک حدیث ہے مشکات شریف کی روایت ہے اور بخاری میں بھی وہ روایت ہے مسلم میں بھی وہ روایت ہے فرماتے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلِدِهِ وَالْنَّاسِ عَجْمَائِ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کامل مومن ہوئی نہیں سکتا اس وقت جب تک کہ میں یعنی کہ تمہارے نزدیک تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہاں تک کہ فرمایا پھر ایک بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے کہ فرمایا کہ تمام کی تمام جو میری امت جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ شخص جنہوں نے انکار کیا صحاب کرام نے سوال کیا کہ کون انکار کرے گا انکار کرنے والا کون ہے تو فرمایا جس نے میری اطاعت کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی ترقیق کے اس نے انکار کیا میرا تو دیکھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت الفاظ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابقی زندگی گزارنے میں ہماری کامیابی ہیں ورنہ ہم ناکام ہیں اس لئے ہم ہماری کوشش ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آج ہمارے درمیان مولانا زبیر شرف صاحب یہ آج بحیثیت مہمان ہماری اس نصفشت میں تشریف فرما ہیں تو مولانا زبیر شرف صاحب سے ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گرونڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گرونڈ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گرونڈ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کس قلیلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ حضرتات میں سے جو انمیوٹ ہیں وہ میوٹ ہو جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہم بیک گرون جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گرون کیا ہے آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں سنا ہوگا سیرت میں سنا ہوگا اور کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایس سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بھی پڑھا ہوگا کہ بنو حاشن سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم مانانہ زبیر اشرف صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سب آپ کی طرف سے ایک نمائندے کے حیثیت سے آئے ہیں یعنی آپ جتنے بھی سامیات ہیں یا سامعین ہیں جتنے بھی ہیں ہم سب آپ کی طرف سے ایک بحثیت نمائندہ بن کر آئے ہیں اور مولانا زبیر شرف صاحب آج ہمارے لئے مہمان ہیں تو بحثیت مہمان بحثیت گیشت ہمارے درمیان تشریف فرمائیں ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت مولانا زبیر شرف صاحب سے کہ ایک لفظ ہے خریش اور ایک لفظ ہے بنو حاشم یہ کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں اور سیرت کے موضوعات پر جبعہ چھڑتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریش میں سے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم میں سے ہیں تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریش میں سے ہیں یا بنو حاشم میں سے ہیں تو ہم ذرا تفصیل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو موڑا نظر رشرف صاحب آپ اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ ہمارے جو سامعات ہیں جو ہمارے جو طالبات ہیں وہ ان کو سمجھ لیں اور ہم بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرائش اور یہ بنو حاشم اس کا کیا مطلب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنا على سائر الامم برسالة من اختصہ من بين الانام بجوام علی کلم وجواہر الحکام صل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلا آلہ وبرکاتہ وسلم ما نتقل لسان بمدحہ ونتقل قلم اواز میری جا رہی ہے اب سبتک جی جی تو سبتا پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ سبتا شریف لائیں حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم سب کے لئے باعث رحمت ہے حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس دنیا میں خاص طرح ہمارے لئے سمجھئے کہ ایک ذریعہ نجات ہے حسان ابن ثابت بغیر تمہید کے میں بات شروع کرتا ہوں جو مولانا نے سوال کے اس کا جواب دوں گا حسان ابن ثابت یہ شاعر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے حسان ابن ثابت کو کہتے ہیں کہ کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں اور آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت بچہ کے سمانے ابھی تک جانا نہیں ہے خوبصورتی میں کیسے ہیں ان کی پیدائش ایسی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہر طرح کے نقطوں سے وہ پاک ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کی پیدائش خود ہوئی ہے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کچھ خلقی صفتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خلقی صفتیں ہیں خلقی صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے آزا کیسے تھے ان کے بال کیسے تھے اور خلقی صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آجات آپ کے اطوار آپ کے طور طریقے کیا تھے تو دونوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی آج نہ صحیح پھر کسی دوسرے دن ہوگی تو ہم یہ چاہتے ہیں چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس نششت سے ہم کچھ سیکھ کر کے جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا ہے تو آہیس آہیسہ کر کے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہوں سوال کی طرف جو ہم سے کیا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصب ہے وہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المصالب بن حاشم بن عبد المناہ بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں یہ نظر بن کنانا اس کی جو اولاد ہیں ان کو قریش کہا جاتا ہے نظر بن کنانا بزرگ ہے تو ان کی جو اولادیں ہوئی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں قریش کہتے ہیں قبیلہ اے قریش قبیلہ ایک دادا کے بہت سارے اولاد خاندان کو بھی قبیلہ کہتے ہیں تو نظر بن کنانا کی جو اولادیں ہیں ان کو قریش کہا جاتا ہے اب قریش کی بہت قریش کی بہت ساری شاخے ہیں یعنی قریش کے اندر بہت سارے خاندان ہیں ان میں ایک خاندان بن حاشم ہے اسی طرح سے ایک خاندان بن امیہ ہے اسی طرح سے ایک خاندان بن نفل ہے بن عبدالدار ہے بن عسد ہے بن تمیم ہے بن عادی ہے بن عبد مناف ہے یہ قبیلہ قریش کے خاندان ہے یعنی قریش یہ نظر بن قنانا کی جو ولادیں ہونے قریش کہا جاتا ہے پھر ان قریشی کے اندر بہت سارے خاندان ہیں جنہیں میں نے بتلایا بنو امیہ ہے بنو نوفل ہے بنو عبدالدار ہے اور ان میں جو سب سے پہمیت رکھنے والا جو گھرانہ ہے جو خاندان ہے سب سے عظیم خاندان وہ بنو حاشم ہے جس خاندان سے تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جی تو میں نے بتلا دیا آپ سے کہ قریش کس کو کہتے ہیں نظر بن کنانا کی جو اولادیں ہیں انہیں قریش کہا جاتا ہے اور پھر اسی قبیلہ قریش میں بہت سارے خاندان ہوئے ہیں ان خاندان میں سے ایک خاندان بنو حاشم ہے جس میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی چھو تو اس سے مطلب یہ بات جو ہے بلکل صاف طور پر آیا ہو گئی یہ بات کہ کئی خاندان مل کر کہ ایک قبیلہ بنتا ہے کئی خاندان مل کر ایک قبیلہ بنتا ہے جس کو قریش کہتے ہیں مطلب یہاں پہ قریش کہا جا رہا ہے جو نظر بن کنانا کی اولاد سے جو نسلیں جو چلی ہیں وہ قریش میں سے ہیں اور قریش کی جو بہت شاتیں نکلی ہیں جیسے بنو حاشم جیسا کہ مولانا نے کہا بنو حاشم بنو میہ بنو نوفل بنو عبدالدار وغیرہ یہ سب خاندان ہیں جیسے ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی بولتے ہیں کہ یہ فلاں کا خاندان ہے جیسے دادا کا یا پردادا کا یا اس سے پہلے والے کے جو دادا ہوتے ہیں اس سے خاندان چلتا ہے کہ یہ احمد میاں کا خاندان ہے یہ فلاں میاں کا خاندان ہے تو اسی اعتبار سے یہاں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان وہ بنو حاشم ہے بنو حاشم کا مطلب یہ کہ ان میں کوئی ایک حاشم ہے جن سے یہ خاندان مشہور ہوا ہے اسی وجہ سے اس خاندان کا نام بنو حاشم رکھا گیا ہے لیکن قبیلہ قریش ہے تو یہ بات بلکل کلیر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش ہے اور خاندان بنو حاشم ہے اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ یہ بنو حاشم جو ہیں مولانا بنو حاشم یہ کون ہے اس خاندان کے بنو حاشم جو حاشم نام رکھا گیا بنو کا مطلب تو اولاد کی ہو گیا یعنی حاشم کی اولاد تو یہ حاشم کون ہے اس میں یہ حاشم جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھئے کہ یہ پردادہ ہوئے اور ان کا اصل نام جو ہے یہ حاشم نہیں اصل نام ان کا عمر ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک عظیم شخصیت تھی اور یہ مہمانوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کی جو دیکھ بھال ان کی ذمہ داری تھی عرب میں ایک مرتبہ قحت پڑا تو اس وقت جو ہے انہوں نے لوگوں کو جو مہمان باہر سے آنے والے تھے ان کو بھی آج جو عرب کے لوگ تھے مکہ کے جو لوگ تھے ان کو بھی کھانا کھلایا اور وہ طریقہ یہ افیار کیا تھا کہ شوربہ بنا کر کے اس میں جو ہے روٹی وغیرہ کو روٹیوں کو توڑ توڑ کے اس میں ڈال کر کے اور پھر ان کو کھلایا تھا تو یہ ہشامہ کے معنی ہی آتے ہیں کہ چورا چورا کرنا تو چونکہ انہوں نے روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں ڈالا تھا اور لوگوں کو کھلایا تھا تو اسی وقت اسے انسان جو ہے یہ مشہور ہو گیا اور اسی وقت اسے یہ حاشم کہے جانے لگے تو حاشم کی وجہ تصمیعہ یہ ہے ان نام رکھنے کے وجہ ان کا اصل نام کیا ہے امر اصل نام ہے لیکن حاشم کہنے کی وجہ یہی ہے جو میرے بتلائی اب یہ بہت عظیم خاندان ہے اس دور کا اب یہ حاشم جو ہیں ان کے بیٹے ہیں عبد المطلب حاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں جو حضور افراد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوئے عبد المطلب اب یہ حاشم جو ہیں ان کی شادی جو ہے مدینت المنورہ میں ہوئی تھی لیکن یہ بہت دن تک زندہ نہیں رہ پائے اور جن سے یہ عبد المطلب ہے وہ پائدہ ہوئے پھر عبد المطلب کو جو ہے مکہ میں لائیا گیا اور پھر اس سے پھر عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے ہوئے ان میں سے پھر حضور افراد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ماذرت ماذرت تھوڑا میں میں اپنے سامعات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بات نوٹ کرنا چاہیں تو آپ نوٹ بھی کر سکتی ہیں لوگ کو ایسی بات آپ کو اس لئے کہاں یہ بات نوٹ کریں کیونکہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب آگے چل کر کے ہم جو ہے سیرت کا مطالعہ کریں گے یا آپ سیرت کا مطالعہ کریں گی تو یہ سب باتیں جو ہے آپ کو ذہن نشی ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کو یہ باتیں مطلب ذہن میں آتی چلی جائیں گے کہ ہاں ہم نے کہیں پہ سنا تھا یہ بات تو سیرت کے مطالعے میں اس کا بڑا نفع ہوگا تو جیسا کہ مولا نے کہا کہ حاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب اب ہم عبد المطلب کے بارے میں مولا نے جاننا چاہ رہے ہیں کہ عبد المطلب کی کیا شخصیت تھی ان کا کوئی تعارف اگر آپ بتلا دے تو بہتر رہے گا جی کہتے اور حاشم خاص پر سے جو حاشم کا بیٹا عبد المطلب ہوئے تو ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے باپ سے بھی زیادہ ایک قدم آگے بڑھے ہوئے تھے عبد المطلب تو یہ بھی بہت مہمان نواز تھے اور ان کی شخصیت بھی جو ہے مکہ میں ایک بڑی شخصیت تھی اور لوگ ان کو سردار کے حیثیت سے جانتے تھے خانہ کعبہ کی ذمہ داری جیسا کہ حاشم کے زمانے میں ان کے ذمہ داری میں خانہ کعبہ تھی ان کے زمانے میں عبد المطلب کے زمانے میں خانہ کعبہ کا دیکھ بھال انہی کے ذمہ داری میں ہوا کرتی یہ عبد المطلب کے جو اور عبد المطلب عبد المطلب کے بارے میں جو ہے بہت سارے سے مشہور واقعات بھی ہیں جیسے مثال کے پر ہم صرف کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ زمزم کے کوئیں کی تلاشن ہونے کی یا اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ان کے جو اولادے ہمیں دس یا گیارہ ان کا بھی ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ انہوں نے جو ہے پر قرآندازی وغیرہ جو واقعہ آتا ہے اس میں تذکرہ آتا ہے اس کے پیچھے مطلب کیا واقعہ کی تفصیل کیا ہے تو ہم سب سے پہلے آپ سے جو ہے وہ زمزم جو ابھی پوری دنیا کے اندر وہ پانی جو پیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے اس کو برکت کے طور پر لے کر کے آتے ہیں تو اس کوئیں کی تلاش تو عبد المطلب نے کی تھی لیکن اس کے پیچھے پورے واقعہ کی تفصیل کیا ہے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جی سب سے پہلے ہم جانتے ہیں یہ جو آبے زمزم ہے زمزم کا پانی جسے کہا جا سکتا ہے اس کا بیگرون جانتے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آیا کیسے آیا مختصر جانتے ہیں پھر ہم جاہے زمزم جس کی خوش تلاش عبد المطلب نے کی تھی اس پر پھر ہم آتے ہیں سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو مشہور معروف بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کی پیدائش ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم کو بہت سارے امتحانات سے گزارا تو ان میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ جب اسماعیل کی پیدائش ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ آؤ جو سہرہ ہو چٹیہ میدان ہو جہاں آبادی ہو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام انہیں لے کر کے اسی جگہ میں یعنی مقتل مقرمہ میں ان کو چھوڑ دیا تھا چونکہ اس وقت آبادی نہیں تھی تو وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی چونکہ اللہ کا حکم تھا نبی تو اللہ کے حکم کے خلاف کر نہیں سکتا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ خجوریں بھی لائے تھے اور جب گھر سے لے کے چلے تھے تو اس وقت معلوم نہیں تھا حضرت حاجرہ جو حضرت عبراہیم کی بیوی ہیں یعنی حضرت اسماعیل کی جو ماں ہیں ان کو معلوم نہیں تک ہمیں چھوڑا جا رہا ہے کہیں لیکن جب حضرت عبراہیم ان کو بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ کر جا رہے تھے حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت عبراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا پھر پوچھا تو حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہ ہو سکتا اللہ کا حکم ہو تو پوچھ لیا ان سے کیا اللہ کا حکم ہے تو حضرت عبراہیم نے جواب دے دیا اشارے میں تو پھر انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ ہمیں یوں ہی جو ہے برباد نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی راستہ اس کے لیے ضرور وقتیار کرے گا تو بہرحال حضرت عبراہیم جب وہاں سے چلے گئے جو انہوں نے خضور وغیرہ دیا تھا جو پانی سب دیا تھا اب کتنا دن چل سکتا تھا ایک دو دن اس کے بعد خضور ختم پانی بھی ختم ماں پانی تو پھا نہیں تو اب بچہ بھی چھوٹا سا ہے اب یہ بچہ جب ایک دو دن کے بعد پانی نہ ہونے کے وجہ سے پیاس کے مارے تڑپنے لگا اور پانی اور اس کی ماں بھی چونکہ ظاہر سی بات ہے ماں کو بھی پیاس لگے گی اب ماں بھی جو ہے پانی کے لیے تڑپ رہی ہے اس وقت حضرت 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 عبراہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آج مکہ میں کوہ سخا ومروہ ہے اس کے اوپر چڑھ سر کے انہوں نے ادھر ادھر انسان کہتے ہیں کہ بلکل جب پریشان ہو جاتا ہے تو ادھر ادھر دوڑ لگاتا ہے اس آخ میں اس امید میں کہ ہمیں کوئی کوئی ہمارا سہارا مل جائے ہمیں پانی مل جائے حضرت 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 عبراہ نے سات مرتبہ چکر لگایا لیکن پانی کہیں بر بھی نہیں ملا کوئی انسان وہاں تک نہیں ملا جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت عبراہ اسماعیل علیہ السلام جہاں تھے جہاں ان کے پاغ ایڑیاں جو ہے وہ رگڑ رہے تھے اسی جگہ سے پانی کا چشمہ نکل آیا اسی پانی کو زمزم کہا جاتا ہے ایک شاعر کہتا ہے کہ بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے تو یہ پانی ہے زمزم کا اب دیکھئے جب زمزم کا پانی وہاں پہ نکلا حضرت حاجرہ نے اس پانی کو گھیر دیا کوئے کی طرح بنا دیا اب لوگ ایک قبیلہ تھا قبیلہ جرحم یہ قبیلہ جرحم یمن کے رہنے والے تھے اب یہ جب اس راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے اور اس دور میں پانی کا مل جانا ایک غنیوت تھی تو ان لوگوں نے حضرت حاجرہ سے پوچھ کر کے اجازت لے کر کے کیا ہم آپ کے ساتھ تھر سکتے ہیں وہ لوگ تھر گئے اس طرح سے ان کا قبیلہ وہاں پہ آباد ہو گیا بنوز جرحم کا قبیلہ اب یہ قبیلہ وہاں پر پھیلتے گیا حضرت اسماعیل کا نکاح بھی انہی قبیلے میں ہوا تھا قبیلے جرحم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نکاح بھی ہوا اب مرور زمانہ یعنی ایام زمانے گزرتے گئے صدیاں گزرتی گئی اب ان لوگوں نے یعنی جرحم قبیل ہے کہ جو لوگ تھے انہوں نے عرب پر حکومت کرنا شروع کر دیا اب ظاہر سے بات ہے کہ لوگ ہر دور میں ایک طرح نہیں رہتے ہیں اب ان کی جب حکومت آئی تو انہوں نے عربیوں کے اوپر کچھ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا جو عرب کے جو کمزور قسم کے لوگ تھے وہ تمام سمجھئے کہ یقیزوٹ ہو کر کے سب مل کر کے انہوں نے اس کے خلاف ایکسن لیا اور پھر ان سے زنگ کیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا قبیل ہے جرحم کے لوگوں کو اس وقت یہ لوگ جب جا رہے تھے جرحم کے لوگ ان کے پاس جو مال و دولت تھی اس کو انہوں نے کیا کیا کہ ان تمام کو اس زمزم کے کوئے میں ڈال کر کے زمزم کے کوئے کو بلکل بھر دیا زمین کے برابر کر دیا عرب کے لوگوں کو اس طرح دھیان بھی نہیں تھا اب یہی کیونکہ بہت وقت گزر گیا تو لوگوں کا دھیان گزر نہیں رہا اور وہ زمزم کا کنوہ اسی طرح سے بھارا ہوا رہا اب جب حضرت عبد المطلب یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ ہیں جن کا تذکرہ ہم سے رہنگے جب ان کو سرداری ملی ہے مکہ کی تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے تھے حتیم میں کعبہ کے بغل میں اگل بغل میں سوئے ہوئے تھے کہ اچارک ہمیں ایک خواب دکھایا دیا اور خواب میں کوئی ہم سے کہا رہا ہے احفر بر رہا کہ بر رہا کو کھو دو میں نے دریافت کی کیا اور ماں بر رہا یہ بر رہا کیا چیز ہے تو اشخت چلا گیا اگلے روز پھر اسی جگہ عبد المطلب سو رہے تھے تو پھر جو ہے خواب میں اشخت آیا اور کہتا ہے احفر المضنونہ مضنونہ کو کھو دو عبد المطلب کہتا ہے کہ میں نے پھر دریافت کیا کہ مضنونہ ہے کیا چیز وہ شخص چلا گیا تیس Jimin روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہا رہا ہے احفر احفر طیبہ کے طیبہ کو کھو دو میں نے کہا وہ ماں طیبہ یہ طیبہ ہے ہے کیا چیز وہ شخص پھر چلا گیا چوتھے روز پھر اسی جگہ پر یہ خواب دیکھا وہ یہ شخص کہتا ہے کہ زمزم کو کھو دو زمزم کے کونے کو کھو دو میں نے کہا کہ زمزم کیا ہے یعنی اس وقت سمجھئے کہ زمانہ ایک گزر گیا تھا تو زمزم کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے عبد المطلب کو چونکہ خواب میں نظر آیا تو اس نے پوچھا عبد المطلب نے کہ یہ زمزم کیا کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ ایک پانی کا ایک خواہ ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے بے شمار حجاج جو حج کرنے والے آتے ہیں وہ ان سے سہراب ہوتے ہیں تو اس طرح کا جب واقعہ کا آیا پھر اب ان کو عبد المطلب کو یہ جب انہوں نے خواب میں اتنی مرتبہ اس کو دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہمیں کھوڑنا چاہیے پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور کچھ علامات بھی خواب میں ان کو بتلا دیا گیا اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے روئیہ صادقہ جن کو کہا جاتا ہے یہ ایک سچا خواب ہے اب عبد المطلب نے یہ خواب قرائش سے ذکر کیا مقہ کے جو لوگ تھے ان سے اس کا تذکرہ کے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس جگہ کو ہم خوا دیں قرائش کے لوگوں نے اس کے مخالفت کی کہ نہیں کیوں خوا دیں گے اس جگہ کو لیکن عبد المطلب چونکہ وہ خواب دے چکے تو ان کو یقین تھا کہ ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے یہاں کوئی چیز ہے ضرور عبد المطلب نے ان کی مخالفت کے باوجود یعنی انہوں نے جو مخالفت کی اس کی پرواہ کیے بے غیر عبد المطلب نے وہاں پہ خودنا شروع کیا اور اس وقت عبد المطلب کی صرف ایک اولاد تھی جن کا نام حارس تھا یعنی عبد المطلب کے بعد میں تو دس بیٹے ہوئے یعنی اس وقت جو ان کا ایک بیٹا تھا وہ حارس تھا تو عبد المطلب خود اکیلے اور حارس دونوں مل کر کے اس جگہ کو خودنے لگے جو نشانات ان کو خواب میں بتائے گئے تھے اب خودتے خودتے جو ہے عبد المطلب خودتے تھے حارس مٹی اٹھا اٹھا کر پھیکتا تھا تین روز گزر گئے پھر آخر کار ان کو کونے کی جو نشانی اور وہ علامت مل گئی یہ فرط مسررت سے جو اللہ اکبر کا انہوں نے نعرہ لگایا ٹھیک ہے اور کہا کہ یہی اسماعیل کا کونہ ہے تو اس کے بعد پھر عبد المطلب نے کیا کیا کیونکہ کونہ مل چکا تھا پانی بھی انہوں نے دیکھ لیا تو زمزم کے قریب کچھ حوز سیار کروائے کیونکہ یہ خادم حرم تھے یعنی مکہ کے خادم تھے جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے پانی وغیرہ پلانا کھانا یہ ان کے ذمہ داری بھی تھی تو انہوں نے زمزم کے قریب زمزم کا جو کونہ تھا اس کے قریب کچھ حوز سیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر کے حاجیوں کو پلاتے تھے اب کچھ لوگوں نے کچھ حاصد تو ہر دور میں ہوتے ہیں تو کچھ حاصدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ رات میں ان حوزوں کو وہ خراب کر جاتے تھے دن پر اس کو درست کرتے رات میں یہ جو حاصد لوگ تھے ان کے حوز کو خراب کر دیا کرتے تھے جب صبح ہوتی تو عبد المطلیب ان کو درست کرتے گھورا کر اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے حضرت عبد المطلیب نے دعا مانگی اور جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو اللہم اینی لا وحلوها لمقتصل ولیکن ہی لشارب الحل کہ اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا صرف پینے کی اجازت ہے صبح اٹھتے ہی کہتے ہیں کہ عبد المطلیب نے اس کا اعلان کر دیا لوگوں میں اس کے بعد جس کسی بھی حوز کو خراب کرنے کا ارادہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ضرور کسی بیماری میں مبترہ ہو جاتا تھا ظاہر سی بات ہے اپنے جسم سے کس کو پیار نہیں ہے کس سے محبت نہیں ہے کون بیمار ہونے جائے وہ لوگ جو شرارت کرتے تھے وہ شرارت سے رک گئے کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ اگر ہم کریں گے ہمیں بھی جمعہ رضا لائف ہو جائے گا ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے جب بار بار اس قسم کے واقعات ہوئے یعنی لوگ جب بیمار پڑنے لگے تو پھر حاسدوں نے عبد المطلیب کے حوز سے کوئی چھڑ چھا نہیں کیا پھر چھوڑ دیا چھڑ 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 کرنے ٹھیک ہے اب دیکھیں آگے ایک سوال آپ نے یہ تھا کہ عبد المطلیب نے نظر مانی تھی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی میں نے بتلایا تھا کہ اس وقت جب یہ کونہ خود رہتے صرف اکیلے تھے کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا یہ خود تھی اور ان کا بیٹا ہاری تھا اب عبد المطلیب اس وقت جو ہے بڑے اپنے آپ کو انہوں نے اکیلا محسوس کیا اگر میری کوئی اور اولاد ہوتی تو وہ بھی ساتھ دیتی میری اس وقت انہوں نے منت مان گئی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو دست بیٹے عطا کر دے تو جو تو جوان ہو کر میرے جو بیٹے ہمارے کام آئیں گے دست بازو بنیں گے تو ان میں سے میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا جو زور میں ہوتا ہوگا لیکن اسلام نے تو اس کو منع کیا ہے تو یہ حضرت عبد المطلیب نے کیا کیا یہ نظر مانی ہے یہ منت مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنع پوری کر دی ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس پورے مکمل درجن میں صرف دو کم یعنی دست بیٹے ہو گئے اب ایک رات یہ خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ عبد المطلیب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لئے مانی تھی یعنی جو آپ نے نظر مانی تھی کہ ہمارا اگر بیٹا ہو جائے کہ دست بیٹے اگر ہو جائیں گے تو ان میں سے میں ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا تو اس نظر کو پورا کیجئے عبد المطلیب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے تمام بیٹوں کو جمع کیا سب کو بولایا اور اپنی نظر کے بارے میں بھی اور خواب کے بارے میں بھی بتلایا بیٹوں سے کہا کہ میں نے ایسا ایسی منت مانگی تھی ایسا نظر مانا تھا میں نے اور آج میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظر کو پوری کرو تو بیٹوں نے بھی کہا کہ اوہ فی بی نظر ایک وفال معاشر کہ ابو جان آپ اپنی نظر کو پوری کریں اور جو چاہیں سو کریں ہماری طرف مکمل اجازت ہے اب چونکہ دس بیٹے ہیں ان میں سے ایک ہی تو کوئی تو قربان کرنا ہے نا تو عبد المطلیب نے تمام بیٹوں کے نام پر قرآن ڈالا کہ ان میں سے جس کا نام نکل آئے گا اسی کو جو ہے قربان کریں گے ہم اب حسن اتفاق دیکھئے کہ جو عبد المطلیب کے جو یہ دس بیٹے تھے ان میں نام نکلا ہے وہ نام کس کا نکلا ہے وہ نام نکلا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد یعنی حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے اب جب ان کا نام نکل گیا تو ان کو عبد المطلیب لے کر چلے ہیں قربان گاہ کی طرف جہاں قربانی کرنی تھی ہاتھ میں چھوڑی بھی لے رکھی ہیں اب جب عبداللہ کی بہنیں یعنی عبد المطلیب کی جو بیٹیاں ہیں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بھائی کو اب زباق کیا جائے گا تو وہ رونے لگی چونکہ بہنیں ہوتی ہی ایسی ہیں محبت ہوتا ہے ان کے دل میں اپنے بھائیوں کے بارے میں اب یہ لوگ ان کے بہنیں رونے لگی انہی میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے ابو جان آپ ایسا کر دیجئے کہ آپ دس اونٹوں اور عبداللہ میں قرآن ڈالیے دس اونٹوں کو ایک طرف رکھئے اور ایک طرف عبداللہ کو رکھئے اور اگر قرآن جو ہے نکل جاتا دس اونٹ کے طرف تو دس اونٹ کی قربانی کر دیجئے گا عبداللہ کو چھوڑ دیجئے گا تو باپ کو بھی یہ بات اچھی لگی اور عبد المطلیب نے اسی طرح کا قرآن ڈالا اور جب قرآن ڈالا تو پھر اس نے اتفاق دیکھئے کہ اس وقت پھر جو ہے عبداللہ ہی کا نام مکلیا پھر بھی جو ہے نام کس کا نکلتا ہے عبداللہ کا دس اونٹ ایک طرف اور ایک طرف کون عبداللہ تو نام کس کا نکلا حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے اب پھر کیا ہوا پھر کہا گیا کہ پھر دس اونٹ اور عبداللہ میں قرآن ڈالا جائے پھر عبداللہ کا نام نکلا تو اسی طرح قرآن ڈالتے ڈالتے جب آخر میں یعنی سو اونٹ تک جب پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد یعنی جب سو اونٹ ہو گیا تو اس وقت پھر سو اونٹوں کے طرف قرآن نکلا اور عبداللہ کا نام نہیں آیا تو اس وقت عبداللہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور سو اونٹ صفحہ اور مروہ جو پہاڑی ہیں جہاں پر حاجی لوگ ڈوڑتے ہیں وہاں پر جا کر کے وہاں پر جا کر کے عبداللہ نے ان اونٹوں کو زباد کیا یعنی سو اونٹ زباد کیے اور پھر وہاں کے لوگوں کو دعوت کی اور کھلایا تو اس طرح سے جو ہے قدر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ جو ہے یہ اللہ کے راہ میں قربان ہونے سے بچ گئے تو یہ واقعہ ہے عبداللہ کا ایک جاہر زمزم یعنی کھوہ زمزم کے کھوہ کے بارے میں کہ انہوں نے زمزم کی کھوہ کو جو بہت برسوں سے جو ہے کھوہ بند تھا جو ہے کھوہ کو ساپ کیا اور آج بھی اس کھوہ سے لوگ قائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسرا کہ انہوں نے جو نظر مانی تھی اور اس نظر کے بدلے میں وہ انہوں نے سو اونٹ قربان کیے میں اپنے سامیات کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ابھی ہم لوگ جو پہنچے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبدالمطلب عبدالمطلب کے تعارف تک ہم لوگ پہنچے ہیں یعنی قبیلہ قریش تھا اور قریش میں سے خاندان بنو حاشم پھر بنو حاشم یعنی حاشم کے بیٹے عبدالمطلب اور یہ عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوئی تو یہ ان کے واقعات کا تذکرہ چل رہا تھا ہم یہاں پر تھوڑا ایک بات اور ایٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قرآندازی کا جو واقعہ ہے قرآن ڈالنا کسے کہتے ہیں آپ سب سمجھتی ہوں گی جیسے آج اس زمانے میں ہم لوگ قرآن ڈالنا کہتے ہیں جیسے مثال کہ پرچیوں میں نام لکھ دیا قرآندازی کرنے کے لئے پرچیوں کا نام لکھ کر پانی میں ڈال لیا جو پرچی بالکل نینچے جا کر بیٹھ گئی اس کا نام نکلنا اس کو بولتے ہیں اس کا نام نکل گیا تو اس زمانے میں تو یہ طریقہ ہے اس زمانے میں کوئی اور طریقہ ہوتا تھا تو اس کو بولتے ہیں قرآندازی قرآندازی کرنا کسی کا نام نکالنا تو ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں حضرت عبد المطلیب اور جیسا کہ مولانا نے بتلایا کہ ان کے کل گیارہ بیٹے تھے انہیں حارس سو پہلے ہی سے تھے جو کوئی کی تلاش میں جو ساتھ دے رہے تھے مرد کر رہے تھے اپنے والد کی جو حارس سے پہلے تھے اس کے بعد پھر دس اولادیں یعنی دس بیٹے اور جو اللہ تعالی نے ان کو نوازا ان میں عبداللہ تھے جن کے بارے میں مولانا نے بتلایا کہ عبداللہ کی خوربانی ہونی تھی اور جو ہے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام آیا پھر نظام بنا پھر ان کے بہنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اونٹوں کی خوربانی کر دی جائے اس کے بدلے میں تو سو اونٹ تک یہ بات جا کر رک گئے اور پھر اسی وجہ سے جو ہے ایک انسان کی دیت جو ہے وہ سو اونٹ اسی وقت سے رکھی گئی ایک شخص کو خوربان کرنی کی ایک شخص کو قتل کرنی کی دیت یعنی اس کا بدلہ سو اونٹ دینا پڑے گا تو اسی وقت سے یہ مشہور ہوا اچھا خیر مولانا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تو بات کلیر ہو گئی کہ عبد المطلیب کے گیارہ بیٹے ہوئے کتابوں میں جو ہے دس کا تذکرہ ملتا ہے دس بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے حریس کو لے کر کے اچھا اچھا میں مرازی سوچتا ہوں کہ ان کے نام بھی میں آپ کو بتلا دوں دس بیٹے حریس حریس گویر حج ذرار مقویم ابو لہب ابباز حمزہ ابو طالب ابو اللہ یہ دس بیٹے ہیں اچھا پھر جو ہے چونکہ جب ان سب چیزوں سے فارغ ہو گئے ہیں عبد المطلیب تو اب ان کا جو پہلا قدم تھا کس بات کی طرف تھا جیسا کتابوں میں آتا ہے کہ اب عبد المطلیب جو اپنے صاحب زادے حضرت عبداللہ کی نکاح کے سلسلے میں جو ہے اور وہ فکر کرنے لگے تو اس سلسلے میں کیا جا سیرت جو ہے یہ عبد المطلیب عبد المطلیب ہے جب ان سب چیزوں سے یعنی انہوں نے منت پورے کرنے سے جب فراغت حاصل کی تو عبد المطلیب پھر جو ہے یہ حضرت عبداللہ کے شاجی کے فکر میں لگ گئے اب قبیل بن زہرہ یہ مدینہ کا قبیلہ ہے اس میں ایک بہت ہی شریف خاندان ہے شرافت والی اس میں حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا حضرت آمینہ سے وحب بن عبد المناف کی صحبزادی وحب بن عبد المناف کی صحبزادی جس کا نام حمنہ تھا اس سے پھر عبد المطلیب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح کروایا تو اس اعتبار سے یہ وحب بن عبد المناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید نانا ہو گئے جی ہاں جی جی ہاں بالکلی چونکہ حضرت عامنا کے والد ہیں وحب بن عبد المناف جو ہیں یہ وحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا ہو گئے لیکن عبد المطلیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہو گئے وحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا ہو گئے آمنا امی ہو گئی عبداللہ ابو ہو گئے جی جی وقت و خیر بہت تیزی سے نکل رہا ہے لیکن ہم کچھ اور جو ہے آپ سے سوال پر نچا رہے تھے جیسے کہ کتابوں میں مطلب سیرت کے کتابوں میں ایک واقع فیل بھی آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کتابوں میں کہ اس واقع کی پچاس یا پچپن روز کے بعد ربیل اول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یعنی یہ بولا اس اس مناسبت سے ولادت با سعادت کا تذکرہ ہوتا ہے کتابوں میں تو واقع فیل پر بھی اگر کیونکہ اس پر ایک پوری صورت نازل ہوئی ہے قرآن پاک میں اس پر صورت الفیل یعنی علم طورہ کیفہ فعال رب طبیعہ صاحب علیہ وسلم اس کی واقع کی طرف اشارہ کرتا ہے پورا واقع ہے تو اس واقع اوپر اگر آپ کچھ تفصیل ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی جی واقعہ فیل حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کہا جاتا ہے کہ پچاس دن پہلے کا واقعہ ہے یہ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو آپ جب کسوہ پارا پڑھیں گے تو علم طرق ہے اس میں اس واقع کا تذکرہ ہے دراصل ہوا ایسا ہے کہ اس نے بھی اپنے یمن میں چونکہ حسد ہوتی ہے نا لوگوں میں تو چونکہ لوگ پورے دنیا سے آتے تھے کعبہ کی تواب کرنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے اس دور میں بھی تھا تو اب اس کو ایسا لگا کہ ہم بھی اپنے یہاں ایک جو ہے ایسی تعمیر کریں کہ لوگ ایسا گھر بنائیں کہ لوگ یہاں پہ تواب کرنے لگے تو اس نے بنایا تھا یہ گھر بنایا تھا تو عربوں کو یہ بات بھولی لگی تو باریال کچھ اس نے چھڑ چھا رہی اس طرح سے کچھ ہوا تھا مولانا ہم یہاں پر یہ بات اس موریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کسی اس زمانے میں بھی مطلب عبد المطلب ہی خانے کعبہ کے ذمہ دار تھے ان کی چابی انہی کے حوالے تھی پوری خدمت کا انجام وہ یہ دے رہے تھے عبد المطلب ہی ہاں بلکل اس وقت عبد المطلب ہی تھا جی وہی دے رہے تھے تو گویا کہ اس واقعے کا تعلق بھی عبد المطلب ہی سے جا کر جو ہوتا ہے نا ہاں بلکل ابھی مطلب ہی اس کو اب ارہا نے جو یہ بدماشی کیا اور اس نے یہ چاہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جا کر کے کعبہ ہی کو گرا جیں گے جب کعبہ ہم گرا جیں گے تو پھر لوگ مجبور ہو کر ہمارے ہی پاس آئیں گے اب اس کے پاس طاقت و قوت تھی عرب کے پاس اس نے طاقت و قوت اس وقت نہیں تھی تو اب یہ جو ہے اب ارہا جو ہے لشکر لے کر چلا ہے اور اس وقت عرب میں ہاتھ کے وغیرہ کا اتنا رواج نہیں تھا لوگوں نے وہاں چونکہ اونٹ اور گھوڑے ہی سب لوگ دیکھتے تھے تو اب یہ اب ارہا ہے اس کے پاس ہاتھی بھی تھی تو اب ارہا ہاتھی کو لے کر کے یمن سے چلا ہے اور چلنے کے بعد جب کعبہ مکہ میں پہنچا ہے انہوں نے مطلب کعبے کو منظم کرنے کے ارادے سے جب نکلے تھے تو اس سے پہلے ہی یمن میں شاید انہوں نے ایک گرجہ گھر بنا لیا تھا اپنا ایک کعبہ بنا لیا میں مطلب ہے کہ وہ بنا لیے تھے لیکن پھر عربوں کے یہ بات بری لگی تو کسی نے اس کو توڑ دیا تھا یا کچھ لوگ کرتے تھے کہ جا کر کے کسی نے وہاں پہ نجاست کر دی تھی تو اس طرح سے پھر اس نے توڑنے کی کوشش کی کعبہ کو تو جب یہ لشکر لے کر چلا ہے لشکر لے کر چلا ہے اور کعبہ پہنچنے سے پہلے اس نے پڑاؤ ڈالا وہاں پہ رک گیا اس کے بعد اس نے جو ہے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جو یہاں کے جو سردار ہیں ان کو بولا کر کے لاؤ اور اس نے کیا کیا تھا کہ جو عبد المطلب کی جتنے بھی اونٹ تھے یعنی جو عرب کے اس کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا چونکہ چراغان باہر کر رہے تھے تو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا تو عبد المطلب ان سے ملنے کے لیے گئے تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو تم آئے ہو کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں صرف تم مجھے میرا اونٹ دے دو ابراہ نے کہا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ تم بہت بڑے آدمی ہو تقریباً دو سو اونٹ سے شاید بہت زیادہ تو اس نے ابراہ نے کہا کہ ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ تم بہت بڑے آدمی ہو اور تم بات کر رہے ہو اس نے چھوٹی بات کر رہے ہو تم اونٹ مانگ رہے ہم تمہارے کعبہ کو ڈھانے آئے ہیں کعبہ جس کے دنیا میں جس کے طرف لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے آتے ہیں ہم اس کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں اور تم بات کر رہے ہو کسی کی اونٹ ہمیں دے دیجئے تو عبد المطلیب نے جواب دیا تھا کہ بات ایسی ہے کہ ہم ان اونٹوں کے مالک تو ہم ہیں اور اس گھر کا مالک کون ہے اس گھر کا مالک اللہ ہے اللہ اس کی حفاظت کر لے گا لیکن اونٹ کے مالک ہم ہیں تو ہمیں اپنے اونٹوں کی شکر زیادہ ہے اسے تم ہمیں اپنے اونٹ دے دو اور جہاں تک کعبہ کی بات ہے تو یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے گا تو بہرحال حضرت عبد المطلیب جو اونٹ لے کر وہاں سے چلے آئے اور عبد المطلیب نے خود اور جو قریش کے لوگ سے ان کو لے کر کے اور کہا کہ ہم لوگ اب مکہ سے نکل کر پہاڑی پہ چلے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پھر کعبہ کے ساتھ کیا کرتا ہے اب جو ہے اب رہا کے لیے رافتہ خالی تھا اب اب رہا دوسرے دن اس نے چاہا کہ ہم حملہ کریں اب جیسے اس نے حملہ کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو جن کو اب عابل کہا جاتا ہے پرندوں کو بھیجا ان کی چونچ میں اور ان کے پاو میں کچھ کنکریاں تھی ان کنکریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا اور وہ کنکری جب ہاتھیوں پر بھی وہ کنکری جب لگتی تھی تو ہاتھی بھی جو ہے پاگلوں کے طریقے دھر دھر بھاگنے لگے اور ان ہاتھیوں ہی کی چپیٹ میں وہی لوگ آ گئے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہتا ہے سنیے گا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا کیسا معاملہ کیا کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالے بیکار نہیں کر دی تھی جو یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم تو ہاتھی جیسی طاقت ہمارے پاس موجود ہے ہم ہاتھی کو لے کر جا رہے ہیں وہ کعبہ کے ستون کو جو ہے بلکل زمین سے اکھا کر کے پھیک دیں گے یہ ان کا منشاد تھا یہ ان کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالے بیکار نہیں کر دی اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیئے غول کے غول یعنی بلکل جھونڈ میں پرندے آتے تھے ابابل پرندے اور اپنے چونچ میں اپنے پاو میں کنکریہ لاتے تھے اور ان کو ان پر گراتے تھے ان کنکریوں کی وجہ سے جو ہے یہ کنکریہ سمجھئے کہ بلڑ کا کام کرتی تھی اور یہ لوگ تمام کے تباہوں تباہوں برباد ہوئے اور وہ اب رہا وہ بھی وہاں سے کہتے ہیں کہ بھاگتا بھاگتا وہ یمن بھی نہیں پہنچ پایا تھا کہ جلسڑ کر کے اس کا جسم جو برباد ہو گیا اور اسی طرح سے وہ مر گیا کہ اس پر غور کے غور پرندے چھوڑ دیئے تھے جو پرندے ان پر پکی مٹی کے پتھر پھیک رہے تھے انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوزا ہو یعنی اللہ تعالی نے اس کی حالت ایسی کر دی جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی بلکل تباہ و برباد کر دیا تو یہ ہے واقعہ فیل اس کے بعد حضرت پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پچاس دن کے بعد پیدا ہوئے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت پاس صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے یعنی حضرت عبداللہ کی جب شادی حضرت عامنا سے ہوئی اس کے کچھ دنوں بعد ہی حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی حضرت پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعتبارے سے کیا پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے تھے اس میں جو ہے مولانا کتابوں میں یہ بھی آتا ہے مطلب سیرت کی کتابوں میں اس طریقے سے بھی آتا ہے کہ مطلب وہ جو کنکری تھی وہ بہت زیادہ سخت تھی مطلب جیسے ابھی اس زمانے میں اگر مٹی کو بالکل پکا دی جائیں تو مطلب اتنی طاقت تھی اس کے اندر اور مطلب زہریری کنکریوں تھی وہ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ جسموں پر یا ہاتھیوں پر جب وہ کنکریوں گرتی تھی تو جیسے مثال کے طور پر ہاتھ پہ اگر وہ کنکری گری تو وہ ہاتھ کٹ کر الگ ہو جاتا تھا یا اسی طریقے زہریری جسم پر وہ کنکری گری تو وہ پورے جسم کو گھلا دیتا تھا تو یا تو اوری طور پر وہ لوگ مر جائے کرتے تھے یا اگر نہیں مرتے تھے اس وقت نہیں مرتے تھے تو رہتا رہتا ان کا جسم جاں ان کنکری کی زہریری ہونے کی وجہ سے مطلب کچھ ہی دونوں کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ مر جاتے تھے مطلب اتنی طاقت ہم یہاں پر ایک بات اوریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جی مطلب آج کر کے جو تحقیق نگارد لوگ جو ہیں جو تحقیق کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ابھی بم وغیرہ کا جو استعمال ہوتا ہے تاریخ میں کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بم جو بنایا گیا ہے بم کا جو ایجاد ہوا ہے وہ اسی مطلب اسی صورت کی تحقیق پر ہوا ہے قرآن ہی کے ذریعے سے بم کا ایجاد کیا گیا مثلا یہ کہ جب ان لوگوں نے تحقیق کیا دیکھا کہ جب ایک چھوٹی سی کنکری کے اندر اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ اوپر سے مطلب انہوں نے تحقیق کی کہ اوپر سے کوئی ایسی چیز گرائی جا سکتی ہے جس سے زمین والوں کو ختم کیا جا سکتا ہے تباہ برباد کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے اس پر تحقیق کر کے بم کا ایجاد کیا ایسا بھی کتابوں میں بس طریقے سے آتا ہے کہ بموں کا ایجاد بھی جو ہے قرآن پاک سے لیا گیا ہے یہودیوں نے یا عیسائیوں نے یا غیر مسلموں نے اس پر مزید تحقیق کیا تو چونکہ ان کا سوچنے کا نظریہ علب ہوتا ہے اور مسلمانوں کو سوچنے کا نظریہ علب ہوتا ہے ہم لوگ تو قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں وہ ہدایت کے لئے کرتے ہیں لیکن وہ لوگ کسی اور چیز کے لئے قرآن کا استعمال کرتے ہیں تو خیر بہرحال ہم اب آگے چلتے ہیں کہ ولادت بسعادت یعنی کہ اس واقعے اس واقعے کو واقعے فیل کہتے ہیں ہم اپنے سامعات کو یہ بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو واقعے فیل کہتے ہیں فیل یعنی ہاتھی کے معنی آتے ہیں فیل کے معنی ہاتھی تو کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے پچاس یا پچپن روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو کیے تو ابھی چونکہ ربیو الول کا مہینہ چل رہا ہے مولانا تو ربیو اور لوگوں کے لئے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ربیو الولی کی مہینے میں ہم لوگوں نے اس پروگرام کو شروع کیا اس نصیب کو شروع کیا ہے تو ذرا ہم یہ ربیو الولی کا مہینہ تو کلیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ربیو الولی کی مہینے میں پیدا ہوئے لیکن تاریخ کے سلسلے میں کیا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ میں پیدا ہوئے اس سلسلے میں ذرا رہنمائی فرما دیں یہ بات تو سب علماء کے نزدیک اس پر متفقق ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیو الول کو ہوئی اور وہ دن سنوار کا دن تھا لیکن تاریخ کون سی تھی اس میں ابھی تک اتفاق نہیں ہو پایا ہے کوئی یہ کہتے ہیں کہ دو تاریخ کوئی آٹھ کہتے ہیں کوئی نو کہتے ہیں اور کوئی بارہ کہتے ہیں بہرحال جو بھی ہو لیکن اسی مہینے پیدا ہوئے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایک نقطہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اس پر توجہ کیجئے گا کہ ایک ایسا شخص اسی طرح وفات کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پیدائش ہے اس وقت تو اللہ کے نبی نبی نہیں بنے تھے یہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے خیال نہیں رکھا ہوگا لیکن وفات کے بارے میں بھی کوئی تحقیقی بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربیو الول کو ہوئی ہے یا نو تاریخ کو ہوئی ہے یا آٹھ کو ہوئی ہے لوگ کچھ تو کہتے ہیں کہ راجہ پول یہ ایک بارہ کو ہوئی ہے لیکن پھر بات وہی ہے کہ اگر راجہ ہے تو پھر اختلاف ہوا کیوں علماء کے درمیان اختلاف اس میں ہے کوئی متفق نہیں ہے ایک بات پر وجہ کیا ہے بہت غور کرنے کے بعد میں نے کہا کہ پیدائش کیونکہ اس وقت نبی نہیں تھا اللہ کے نبی یہ تو کہا کر ہم تال دے سکتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کا نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہوں گے اس لئے لوگوں نے تاریخ متین نہیں کیا ایک ہو سکتا ہمارے پاس ایک قوضہ ہو سکتی ہے لیکن واقعہ جو ہے وفات کی اس کو نوٹ کیوں نہیں کیا وہ تو اللہ کے نبی ہیں یہاں ایک عام انسان جو وفات ہوتی ہے تو لوگ اس کی پورے بائیگرفیلک دیتے ہیں پورے تاریخ کیسے وقت کتنے سکن میں کتنا بچ کر کتنا میرٹ میں پائدہ ہوا کتنا بچے کتنا میرٹ میں اس کی وفات ہوئی وہ تمام کتنا چیزے لکھی رہتی ہیں اس میں بہت سے خاموش میسیج ہے وہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ کے نبی نے ان کی ذہنیت ایسی بنائی تھی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں اپنے وقت پر بائیگرفی نہیں کرتے یعنی وہ چیزیں جس کا تعلق عاملی زندگی سے نہ ہو جن کا تعلق ثواب ارازاب سے نہ ہو جن کا تعلق ایسی چیزوں سے نہ ہو جس سے امت کو ہم فائدہ پہنچا سکے اس پر صحابہ اکرام نے اتنا زور نہیں دیا ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نقل و حرکت کو نوٹ کرنے والے تھے حضور کیسے چل رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا تو کیا اس کو نہیں نوٹ کر سکتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب کس تاریخ میں حضور کے وفات ہوئی اس کو نوٹ نہ کرنے کی ایک وجہ شاید یہ رہی ہو اللہ تعالیٰ کی بڑی مسئلہ ہے کہ صحابہ اکرام غیر ضروری چیزوں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے تھے امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ بات کہ حضور کس دن کس تاریخ کو حضور کے وفات ہوئی ہے اس کو جان لینے سے یا نہ جاننے سے تم جنت میں یا دوزخ میں نہیں چلے جاؤ گے اس لئے اپنے جو قیمتی وقت ہے ان کو ایسے چیزوں میں لگاؤ جس سے آپ کو حیدہ پہنچ سکتا ہے میں اس کو اس طرح سوچتا ہوں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے چونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بارہ رقیل اول جو ہے عام طور پر لوگ بیدات و خرافات رسم و رواج میں مقتلع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی اس تاریخ کو مخفی رکھا چھپا کر رکھا تھا کہ لوگ خرافات میں رسم و رواج میں کیونکہ اسلام کا تعلق تو رسم و رواج سے ہے اسلام تو رسم و رواج سے بالکل بالاتر ہے تو ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اتنی بڑی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ کے بعد عام صلی اللہ کا مقام ہے تو ہو سکتا ہے کہ بندے جو ہے لوگ جو ہیں عام صلی اللہ کی پیدائش اور وفات پر جو ہے ترہ ترہ کے رسم و رواج کریں ترہ ترہ کے خرافات مچائیں یا اور کسی طرح کی پیداعت اس میں شامل کریں تو ان سب سے روکنے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے ایک مسئلت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش اور عام صلی اللہ کی وفات کی تاریخ کو مخفی رکھا ہو یہ حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے ہاں بات ہوا ہی ہے کہ غیر ضروری چیزوں میں جو اپنے وقت کو نہ برباد کیا جائے یہ میسیج ہم سب کو ملتا ہے اصل مقصد ہے ایک چیزوں میں بتلا دوں یہ جو اگر ہم عیسوی تاریخ کو اگر دیکھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پیدائش ہوئی ہے پانچ کو اکھتر عیسوی کو ہوئی ہے یعنی ابھی چل دا ہے دوہزار اکتائیس تو پانچ کو اکھتر عیسوی اپریل کا مہینہ تھا جی جی تو الحمدللہ ولادت با سعادت کے اوپر تو الحمدللہ مولانا نے پوری تفصیل بتائی تو اب یہ بات کلیر ہو گئی جسے مثال کے طور پر ہم پھر سے چلتے اپنے سامیات کو بتانا چاہتے ہیں کہ خوریش قبیلہ تھا بنوحاشی من کا خاندان تھا اور ان کے بیٹے عبد المطلب تھے عبد المطلب کے دس بیٹے تھے ان میں عبداللہ جو آف اسلام کے والد محترم ہوئے پھر عبداللہ کا نکاح جو ہے حضرت آمنہ سے ہوا جو وحب بن عبد مناغ کی صاحبزادی ہیں جو قبیل بن زہرہ قبیل بن زہرہ سے تعلق رکھتی تھے تو اس اعتبار سے وحب بن عبد مناغ جو ہے یہ نانا ہو اچھا مولانا ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ والد کا جو انتقال ہوا وہ آف اسلام کی پیدائیس سے پہلے ہوا جی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال پیدائیس سے پہلے جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چھ سال کے ہوئے تب والدہ کا انتقال ہو گیا آٹھ سال کے ہوئے جو دادہ کا انتقال ہو گیا کہ دادہ کے بعد آپ کی پروڑش آپ کی چچا ابو طالب نے کی اور جب آپ کی عمر مبارک تقریباً باون سال کے ہو گئی اس سب حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا سب سے پہلا یہ تو خیر بات سب کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا تو اس نکاح یہ پیچھے کیا بیک گرونڈ ہے یعنی کس طریقے سے اس کا بیک گرونڈ دیکھیں عرب میں یہ نکاح مطلب بات چلی رشتے کی بات چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نکاح کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب میں ایک بہت ہی فاتباز اور حمجیے کے ایک محترم شخصیت تھی اور یہ مالدار بھی بہت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے امانت آپ کی سچائی آپ کی صداقت آپ کی دیانتداری کا چرچہ تو بچپنی سے تھا تو ان کو ایسا لگا کہ ہم چونکہ عورت ہیں ظاہر کے بات ہے یہ پہلے دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے مالدار عورت تھی ساجیرہ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری دیجئے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری کا جب شہرہ انہوں نے سنا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ساری تو حضرت خدیجہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرہ جب سنی ان کے امانتداری کا شہرہ جب سنا ہے تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہیں میرے مال کو لے کر جائیں ملک شام جائیں اور وہاں سے پیجارت کریں یہ میں سے جو بھی نفع ہوگا ہم اس کو ڈیوائٹ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محنت کرنے والے انسان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراں تیار ہو گئے حضرت خدیجہ نے اپنا مال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام جس کا نام محسرہ تھا ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ماسٹر آف بزنس کیے بغیر ایسی تجارت کی ہے کہ کہتے ہیں بہت زیادہ نفع ہوا اور پھر وہاں سے یعنی ملک شام سے پھر مال حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اور پھر خرید کر کے حضرت خدیجہ کو دیا حضرت خدیجہ اس مال کو مکہ میں بیٹی ہیں تو پھر آرچ چوگنا جو نفع ہو گیا تو اس طرح سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بہت سارا منافع کما کر دیئے اب حضرت خدیجہ چونکہ ایک اچھے خاندان کی عورت تھی اور اقل من عورت تھی فحمیدہ عورت تھی آپ کی شرافت اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہو چکہ ہے تو حضرت خدیجہ نے خود ارادہ کیا کہ اگر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر منظور کر لیں تو میں حضرت سے نکاح کر لوں گی اور حضرت خدیجہ نے جو ہے پیغام نکاح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے اس وقت حضرت حضرت خدیجہ کی عمر جو تھی چالیس سال تھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت پچیس سال مہاری خدی نے لکھا ہے پچیس سال حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی یہاں میں ایک بار بتلاتا چلوں اس دور میں یہ چھوٹے بڑے کا یعنی شادی کے معاملے میں چھوٹے بڑے کے بارے میں کہ مرد چھوٹا ہو یا عورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس بارے میں اتنا لوگ اس کو مائن نہیں کیا کرتے تو زمانے کے تبار سے باتیں ہوتی ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت اکنے سال تھی چالیس سال تھی حضرت خدیجہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح کا پیغام بھیجوایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا پھر جو ہے تب نکاح ہوا حضرت ابو طالب جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھا جاتے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ابو طالب نے نکاح پڑھاتے ہوئے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ویان کی تھی وہ کچھ اس طرح تھی ہے وہ طالب کہتے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے جو اگرچہ مال میں کم ہے ان کے پاس اگرچہ مال خواہ کم ہے لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ کے مقابلے میں رکھا جائے آپ اس سے زیادہ عالی مرتبہ نکلے گے یعنی شرافت اخلاق کمالات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے آپ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ مال ابو طالب کہتے ہیں کیونکہ مال ایک ضائع ہونے والا چیز ہے مال ایسی چیز ہے جو ضائع ہو جاتی ہے اور لوٹنے والی چیز ہے لیکن جو انسان کی شرافت ہے جو اس کی بزرگی ہے اس کے اخلاق ہے کمالات ہیں وہ ہمیشہ واقعی رہنے والی چیز ہیں ابو طالب کہتے ہیں کہ اور یہ محمد جس کی قرابت کو تم سب جانتے ہو خدیجہ بن خویلد سے نکاح کرنا جاتے ہیں اور ان کا کل مہر معجل اور معجل میرے مال سے ہے یعنی ابو طالب نے حضور پیار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر ہوتا تھا وہ ابو طالب یعنی حضور کے جو چچا تھے انہوں نے ادا کی تھی اور خدا کی قسم ابو طالب کہہ رہے ہیں اور خدا کی قسم اس کے بعد اس کی بڑی عزت و عظمت ہونے والی ہے یعنی محمد تھی جو میرا بھتیجہ ہے آگے چل کر کے بہت ہی بہت بڑی عزت و عظمت اس کی ہونے والی ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ الفاظ جو ابو طالب کہہ رہے ہیں حضور کے بارے میں یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب حضور نبی نہیں بنائے گئے تھے چکھیں پچیس سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا نہیں ہوئی تھی پھر بھی یہ کہ ابو طالب اپنے اس قدیم اور پھر یہ بات بھی کہ ابو طالب جو ہے اسی قدیم مذہب پر ہیں جس کو مٹانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی وقت بہت یعنی ابو طالب کا مذہب کیا تھا وہی مشرکانہ مذہب تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مذہب کو مٹانے آئے ہیں پھر بھی ابو طالب جو ہے ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات استعمال ابو طالب نے خود بے میں کیا تھا تو بہرحال اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا سے ہو گیا جی صلی اللہ میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے کام دینا چاہتے ہیں تو اس کا بیک گرونڈ بھی ویسے ہی بناتے ہیں یعنی اس کا تعلق ویسے ہی خاندان سے رکھتے ہیں اور پھر جو ہے تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا جو بیک گرونڈ پورا ہے پورا قرآش سے لے کر کہ پھر بنو حاشم پھر وہب بن عبد منع یہ سب شریفانہ خاندان ہیں اور پھر جی عجرت عبداللہ کے بارے میں جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالی نے کیسا نظام بنایا چونکہ آپ صلی اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کو مطلب مبعوث کرنا تھا نبی کے حیثیت سے نبی بنانا تھا پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پورا بیک گرونڈ بھی ویسا ہی بنایا شریفانہ بلکل تو آج جو ہم لوگ پہنچے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا اور اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ معلوم ہم کرنا چاہ رہے ہیں مولانا آپ سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی تو کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح کیا یہ نہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں حضرت خدیجہ جو ہے اس چوبیس سال رہی ہے یعنی نبوت ملے کے بعد تک ٹھیک ہے اتی سال سے لے کر کے یعنی یہ سمجھئے کہ وہی انچاس سال جب آپ کی عمر ہوئی ہوگی اس وقت تک رہی ہیں اس دوران حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے کسی دوسری لڑکی سے نکاح نہیں کیا یہ ببطلا دوں کہ جتنے بھی اولاد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں وہ حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار تھی حضرت زینب حضرت رقیہ امی قلصم اور فاطمہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں دو بیٹے اور ایک اور بیٹا ہے وہ ایک باندھی تھی ماریا قبطیہ ان کے بطن سے وہ پیدا ہوئے ہیں دو بیٹے جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ سے ہوئی ہیں وہ ایک آسیم ان کا نام تھا اور دوسرے کا نام سیب اور طاہر بھی کہتے ہیں عبداللہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ تو یہ چھے اولادیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں جو بیٹے تھے وہ بچپن ہی میں جو ہے وفات ہو چکی اور جو بیٹیاں تھی وہ بیٹیوں کی شادی بھی ہوئی ہے اور پھر حضرت فاطمہ کو کون نہیں جانتا ہے حضرت حضرت رضی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح ہوا جی جی تو پھر انشاءاللہ ہم مر رہا ہے کہ آج آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے پھر ہم چلیں گے انشاءاللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم تو ان کی عمر کے سلسلے میں بھی کتنی عمر میں ان سے جو آپر صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اس پر بہت سے غیر مسلموں کا اعتراضات بھی ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم کیلئر کریں گے اگلی نیسٹ میں الحال کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں تو امید ہے کہ آپ سب بغور سنی ہوں گی اور بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور نوڈ بھی کیوں ہوں گی جو ضروری باتیں ہوں گی اور یہ سب الحمدللہ جب آپ صیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گی تو اس وقت انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا بڑا نفع ہوگا اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ کو اپنا آئیڈیال اور نمونہ تو مانتے ہی ہیں لیکن صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی ہم سب کو آپ صلی اللہ کی زندگی اور آپ صلی اللہ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے بھی ضرورت ہے اس کے بغیر جو ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ فرمایا نا خود اللہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ سے کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہاری بخشش فرمائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے بغیر ہمارا کوئی چارکار نہیں ہے ہماری زندگی کامیاب نہیں بن سکتی ہے تو آج اسی مجلس میں ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اس بات کا اس بات کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارے بغیر پر حافظ فرمائے اور صیرت کا مطالع کرنے کی توفیت وقت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو جانے ہم تو دنیا کے ہسٹری پوری پڑھتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے مطلب ہیرو ہیروین اور نہ جانے فلموں کے نام بھی جانتے ہیں اور ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں بیٹھائے رکھتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہوئے ان سب کے نام اور ان سب کے جو اخلاق تھے ان سب کے جو قردات تھے ان سے ہم بالکل بھی نواقف رہتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نیباک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ تو ہمیں کرنا ہی چاہیے جو سنتوں کا اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق محمد فرمائیں بولنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشیں پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں کل پچھٹی کا دن ہے انشاءاللہ سو مارس سے پھر کلاس چلے گی ہم لوگ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم